دوستو اگر آپ نے سیتا گیتا فلم دیکھی ہو جس میں ہیمہ مانلی نے ڈبل رول نبھایا ہے یاد تو ہو گئی آپ کو دراصل اس فلم میں ایک سین ہے جس میں ہیمہ مانلی کو پنکھے پر لٹکا ہوا دکھایا گیا ہے سیاد آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ہیمہ مانلی نے پنکھے پر چڑھنے سے بلکل انکار کر دیا تھا میں اس سین سے اتنا زیادہ ڈرگئی تھی کہ پیروڈوسر رامیز سپی کے لاکھ بار سمجھانے پر بھی اس سین کو کرنے سے منع کر رہی تھی آخر ہیمہ مانلی نے اس سین کو کرنے سے پہلے پیروڈوسر ڈائریکٹر رامیز سپی کو کیا کہا اور پیروڈوسر رامیز سپی نے اس سین کے لیے ہیمہ کو کیسے راجی کیا کہ سب بہت دلچسپ ہے دھیان سے سنیے گا دوستو بیڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے بیڈیو کر دیجئے ابھی سری لائک کیونکہ جاننے کے لیے ملے گا آپ کو بہت کچھ دراصل رامیز سپی کے مطابق یہ سیتا اور گیتا فلم کا پہلا سین تھا اور ہیمہ مانلی اپنے لہنگا اور ڈریس پہن کر جو پروڈکسن بالوں نے انہیں دیتی سیٹ پر پہنچ گئی تھی جب ہیمہ مانلی سیٹ پر پہنچی تو بہاں زا کر انہیں پتا چلا کی آج کا سوٹ انہیں پنکھے پر چڑھ کر کرنا ہے اور کچھ ڈائیلوگز بھی بولنے ہیں ہیمہ مانلی اپنے ڈائیلوگز لے کر اپنے میک اپ روم میں چلی گئی اور اپنے ڈائیلوگز یاد کرنے لگیں لیکن تھوڑی دیر بعد انہیں احساس ہوا کی انہیں یہ ڈائیلوگز پنکھے پر چڑھ کر بولنے ہیں اور جب سین سوٹ ہونے کا بقت آیا تو بہاں بہاں پہنچ گئی جہاں سین فلم آیا جانا تھا اور تب تک پروڈوسر رامے سپی بھی بہاں پہنچ گئے تھے ہیمہ مانلی کی صورت ساپ ساپ بتا رہی تھی کہ بہاں اس سین کو کرنے سے کافی جیادہ ڈر رہی ہیں تب رامے سپی نے ان کے پاس جا کر بتایا ہیمہ پنکھے پر چڑھ کر یہ ڈائیلوگز بولنے ہیں تب ایکٹریس ہیمہ مانلی نے سپی صاحب سے کہا مجھے تو بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے کہیں پنکھا ٹوٹ کر ہی نیچے نہ گر جائے سپی صاحب کے یہاں ایکسن سین کی دیکھ بھال کرنے والے ان کے ایک عزیز بھائی تھے انہیں بلایا گیا اور انہوں نے پنکھے کو ایک مجبوط روڈ سے باندھ کر چھت سے جوڑ دیا لیکن پھر بھی ایکٹریس ہیمہ مانلی کی پنکھے پر چڑھنے کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی پریڈیوسر اور ڈائریکٹر رامیس سپی پوری طرح سے بھننا گئے تھے حالانکہ اس کے بعد بھی انہیں کبھی غصے میں نہیں دیکھا گیا اس دن بھی وہ ہیمہ مانلی پر بلکل بھی غصہ نہیں ہوئے لیکن ہیمہ مانلی اور اپنی ساری یونٹ کی سرکشہ کی ذمہ داری انہی کے کندوں پر تھی تو اپنے کلاغاروں کو سنتوست کرنے بھی انہی کی ذمہ داری تھی وہیں اپنی ذمہ داری کو نبھات ہوئے پریڈیوسر رامیس سپی نے پہلے خود پنکھے پر چڑھ کر ہیمہ مانلی کو دکھایا اس کے بعد ہیمہ تھوڑی سانت ہوئی آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ہیمہ کی سنتوستی کے لیے ڈائریکٹر رامیس سپی فٹاک سے پنکھے پر چڑھ گئے تھے اور ہیمہ مانلی اور پورا کی روح نیچے کھڑا ہو کر سپی صاحب کو دیکھ رہا تھا اوپر چڑھ کر سپی صاحب نے ہیمہ مانلی سے کہا دیکھو میڈم یہ بلکل سرکچت ہے اس نے میرا بجن بھی سہن کر لیا ہے اور آپ کے بجن سے بھی نہیں ٹوٹے گا جب سپی صاحب نے نیچے کھڑی ہیمہ مانلی سے نگاہیں ملائیں تو انہیں لگتا تھا کہ سپی صاحب اب گریں گے اب گریں گے ایسا پریادیت ہو رہا تھا اس کے بعد تو رامیس سپی نے حد ہی کر دی وہ ہیمہ مانلی کی سنتوشتی کے لیے پنکے کے اوپر تو پہلے ہی چڑ گئے تھے لیکن اب وہ پنکے کو پکڑ کر جور جور سے جھولنے لگے جس سے ہیمہ مانلی کا پنکے پر چڑنے کا ڈر بلکل ختم ہو جائے جب سپی صاحب کو یقین ہو گیا کہ ہیمہ یہ سین کرنے کے لیے بلکل تیار ہے تو وہیں نیچے اتر آئے اور اب باری ہیمہ کی تھی ہیمہ مانلی کی ہمت اب بھی پنکے پر چڑنے کو نہیں کر رہی تھی لیکن سونٹ تو دینا ہی تھا زبی ان کے ذہن میں آیا تو انہوں نے پنکے پر چڑنے سے پہلے ایک گہری سانس لی اور پنکے پر لپک کر چڑ گئیں اور اپنے ڈائیلوگز پھٹا پھٹ بولنے لگیں تو دوستو یہ تھا ہیمہ مانلی کی فلم سیتا گیتا کے پہلے سونٹ کا قصہ اور قصے سننے کے لیے سبسکرائب کریں بولی بودھاب